بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث کے ساتھ شروع کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشار فرمایا جنہوں نے ناپل میں کمی کی جنہوں نے ناپل میں کمی کی اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا ان پر دشمن مسلط کرتی ہے جنہوں نے ان سے وہ سب لے لیا جو کچھ ان کے قبضے میں تھا یعنی جنہوں نے ناپل کی کمی کے بارے میں بہت سی حدیثیں انبارت آئیں لیکن ان پر آپ لوگوں نے عمل نہیں کیا آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اہد توڑا اللہ کا اس کے ساتھ ملا ہوا اہد توڑا کہ آپ نے ناپل میں کمی کی جیسا کہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ ناپل کمی کرنے والے گی جو پناہ یعنی جہنم سے پناہ کی دعا ہے وہ کبھی قبول نہیں ہوتی تو اسی طرح آپ کی بہت مہبانی ہوگی اگر آپ کہیں پر دیں یہ چیز دیکھ رہے ہو تو فوراً اس کو سمجھو ان کو منع کرو تاکہ اللہ پاک کے عذاب سے وہ دور رہے اسی کے ساتھ آج جو میں آپ کو ایک روزی میں فراغی کا موجب عمل بتاؤں گی بہت ناپ ہے آپ نے ضرور کرنا ہے رزق کا یہ عمل بہت بڑے بزرگ کا ایک موجب عمل ہے صبح دس بجے بزو کریں چار رتے نفل چاشت کی نیت زیادہ کریں نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جائیں اور ایک سو چار مرتبہ سجدے میں جا کر یا وہابو پڑھیں ہر مہینے میں سات دن یہ عمل کریں انشاءاللہ عمر بھر کبھی روزی میں تنگی نہیں ہوگی روزی میں کمی نہیں آئے گی رزق میں کمی نہیں آئے گی یہ عمل بہت سے لوگوں کو میں نے پہلے بھی دیا ہوا ہے اور ایہم دلاللہ کامیابی ان کے پاس ہے ایک بات یاد رکھیں اکر یہ لفظ لکھ کر جہاں آپ نے آٹا چاہل دالے رکھی ہیں وہاں پر یہ ملک کر رکھ دیں اوپر بس پینا لکھیں پیچھے یا وہابو لکھیں لیکن مانے اس کی چند میں اس جگہ پہ رزقی کبھی کمی نہیں ہوتے جس گھر میں یہ نام ہوتا ہے اجازت دیں اپنا خیان لکھئے گا اللہ حافظ موسیقی